آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر نائنٹین جو کہ ہماری انگلیش کی بک میں ہے جس کا نام ہے سیکریٹ آف سکسس میں ایک ایک لائن پڑھوں گا اس کا ترجمہ بتاؤں گا آخر میں بچوں ایک سوال کروں گا جو اس کا جواب دے دیں یعنی کہ اس کو سمجھ آ گیا توجہ سے سنیے گا اور انگلیش کی بک لے کے بیٹھیں چپٹر نمبر نائنٹین نکال کے بیٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم A long time ago there lied a king who was in search of the secret of success بہت عرصے پہلے کی بات ہے ایک بادشاہ تھا ایک بادشاہ رہتا تھا جو ڈھون رہا تھا secret of success he thought if he could find out the answer of three questions یہ سوچتا تھا کہ تلاش کر لے گا تین سوالوں کی جواب he would discover this secret and would never fail جو secret تلاش کرتا ہے وہ کبھی fail نہیں ہوتا کبھی ناکام نہیں ہوتا the question word question یہ ہے what is the most important time to start some work کیا وقت ہے کوئی کام کرنے کا what is the most important work to do ہمیں کیا کام کرنا چاہیے اس وقت what is the most important person نہیں who is the most important person کون ہمارے لئے بہت important person پہلا سوال یہ ہے کہ کون سا بہت important time ہے کام کرنے کا پھر کون سا کام کرنا چاہیے ہمیں اور پھر کون سا بندہ ہمارے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے تین باتیں ہیں the king asked his minister to announce that whoever answered these questions would get a reward of 5000 gold coins many person came but no one gave the correct answer باشا صاحب نے منسٹری سے الہن کر دیا کہ جو شخص بھی ان سوالوں کے جواب دے دے گا اس کو میں 5000 سونے کے سکھیے دوں گا اور بہت سے لوگ آئے انہوں نے دیا جواب لیکن غلط دی he then called the vice and learned man of his country of his court اس نے اپنے court میں اکل مند لوگوں کو بلا لیا he discussed the problem with them for many days یہ باپے کرتا رہا بہت دنوں سے اپنے اس problem کی they two were not able to satisfy him اور یہ لوگ جو تھے اکل مند لوگ جو تھے وہ اس کو satisfy نہیں کر پائے because they could not see eye to eye with each other کیونکہ وہ eye to eye نہیں دیکھ پارے دیکھ دوسرے کو if some of them gave one answer اگر کوئی ایک answer دیتا then other argued again تو دوسرا اس کے خلاف بات کرتا if one man advise one thing اگر ایک آدمی advise کرتا ہے ایک بات then the other would advise exactly the problem اور دوسرا اس کے بالکل مخالق بات کر دیتا ہے if one man came out when one suggestion اب ایک بندہ ایک suggestion دیتا other would suggest something totally different دوسرا suggestion دیتا اس کے بالکل مخالق بات کر دیتا ہے the king did not approve of the arans تو king صاحب باشت صاحب اپروپ نہیں کر پا رہے تھے صحیح answer there was a jungle at some distance from the capital یہاں شہر کے قریب ایک jungle تھا کچھ ہی فاصلے پہ in this jungle there lived an old and wise man یہاں ایک jungle میں ایک بڑا آدمی رہتا تھا جو اکل ملک تھا who was known as sand جس کو بزرک کہا کرتے تھے his fame had spread for the wild اس کی مشہوری دور دور تک پھیلی ہوئی دی the king had heard of him king نے بھی سنا تھا اس کو he wanted to ask his advice پاس شاہ صاحب چاہتے تھے کہ یہ ان سے بھی advice the trouble was that this man did not like the rich people مسلاہ ہی یہ تھا کہ یہ جو بڑا آدمی تھا یہ امیر آدمیوں کو پسند نہیں کرتا تھا he did not want to mix with them یہ امیروں سے ملنا جھلنا پسند نہیں کرتا تھا but he was friendly with the poor لیکن یہ غریبوں کے ساتھ بہت دوستانہ مہار لگتا تھا at last آخر خار the king thought of a scheme of overcome this different difficulty تو king نے سوچا ایک مشکل سی بات جو اس کیم سوچی ایک طریقہ سوچا he dressed himself his wings and sat out of sea the sand تو بادشاہ صاحب نے dress up کر لیا پھٹے گے کپڑے پہن لیا اور بزرگانہ گیٹا بختیار کر لیا he wanted to appear as a poor man کیونکہ وہ چاہتا تھا بادشاہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے غریب آدمی کی طرح دکھے he told his servant اس نے اپنے نوکروں سے کہا he want to bear in attendance to stay behind and went strand to the sand hunt تو بادشاہ صاحب پوچھ رہے کوئی ہے یہاں behind پیچھے سے ایک بزرگ آتا ہے سامنے کی طرف ہٹ کے the sand was digging the ground in the front of his ہٹ بزرگ ساہت تے وہ کھڑا کھڑ رہی تے اپنے ہٹ کے سامنے سے he was an old and a very weak man وہ بہت بڑا اور کمزور آدمی تھا he was breathing very hard and stopped frequently to take rest اور سانس بہت مشکل سے لے رہا تھا اور ہر تھوڑی دیر بعد کام کے rest لے رہا تھا the king approached him and said king اس کی پاس گیا تھا اور اس سے کہا sir i have came a long way to find out answer میں آپ کے بعد آئے ہوں بہت دور سے سوالات معلوم کرنے کے لئے two three questions جو یہ تین خوال ہیں what is the most important time to start somewhere کون سا وقت ہمارے لئے ضروری ہے کوئی کام کرنے کے لئے what is the most important work کون سا کام ہمیں ضروری کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے who is the most important person کون سا آدمی بہت اہم ہے would you currently help me by giving answer to these questions کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں تین سوالوں کو جواب دے گئے the saint گزرک paid no attention to the king and kept digging گزرک صاحب نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اپنا گڑڑک ہوتے رہے the king waited for a few moment and then said sir you look tight let me dig the ground for you باشا صاحب نے بولا تھوڑھ دیر انتظار کرنے کے بعد sir آپ تھک چکے ہیں کیا میں گڑڑک گھوت دوں the saint thanked بزرک صاحب نے شکر آدھا کیا and gave him their respect اور ان کو پھاوا دے گیا لے بھائی چلا the king started drinking نے گڑڑک جروو کر دیا گھوتنا after some time کچھ وقت کے بار he again asked the sand for the answer but he paid no attention اس نے بزرک صاحب سے بولا پھر دیر بہت کہ وہی سوالات لیکن انہوں نے دوبارہ توجہ نہیں دی he said let me dig now گھوت صاحب نے کہا میں گڑڑا کھوتا ہوں the king did not give him the spade تو king نے ان کو بیلچہ نہیں دیا but kept digging اور لیکن گڑڑا کھوتنا شروع کر دیا تھا he remind claim and did not lose attention اس نے یاد رکھا تسلی سے اور سبر کا دامن نہیں چھوڑا he hoped that he would 2 he would be able to get the answer اس کو امید تھی کہ وہ answer حاصل کر لے گا when evening fall he stopped digging and said to could you please let me know the answer جب شام ڈھلی جب شام ہوئی اس نے ڈھکڑا کھوتنا روک دیا اور بودھرک صاحب سے بوچھا کہ آپ مجھے ان سوالوں کے جواب بتائیں گے مہربانی کر کے the سین still give no answer but 20 to one side اور بودھرک نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس آرہ کیا ایک طرف the king glanced in that direction king نے سرسری نظر سے دیکھا اس طرف he saw a bearded man running toward them اس نے دیکھا بادشتہ نے دیکھا یہ داریوالا آدمی اس کی طرف آرہا باگتا ہوا he was gripping a ڈگر in his right hand اس نے پکڑا ہوا ہے خنجر اپنے سیدھے ہاتھ میں when he reached them he fell down the fainted جب یہ پہنچا جب یہ بادشتہ کے پہنچا تب یہ گر گیا اور بھوش ہو گیا the king street away the bearded man inside the hunt king نے اس کی طرف پہنچا اس کو اٹھایا اور داڑی والے آدمی کو ہٹ کے اندر گر رکھا the gentle lowered him to the ground اور اس کو داڑی والے آدمی کو زمین پہ بہت پیار سے رکھا he managed to stop the bleeding immediately and put a bandage on his wound اس میں بادشاہ کوشش کر رہا تھے کہ اس کا خون بہنا رکھے اور اس نے اس کی bandage کری اس کی چوٹ پہ the bearded man soon feel asleep اور داڑی آلہ حدمی توڑی دیر میں سو گیا by this time اس وقت night had fallen رات ہو چکی تھی the king felt too tired to return home اور بادشاہ بہت تھک چکا تھا اور اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا the sand invite him to stay the night بزرگ صاحب نے اس کو invite کے رات یہاں گزار لو the king accept his his hospitality بادشاہ نے اس کی accept کر لے خاترداری hospitality خاترداری the sand gave him food and a simple bidding to dry high to sleep on king نے اس کو کھانا دے دیا اور گھانس کا بستر دیا the day the king awoke king کا آدھ حصہ ہوا بادشا اوڑ گیا he found that the bearded man was awake اس نے دکھا گھڑی والا ادمی پہلے سے اٹھا واہ تھا the king said to him king اس سے پوچھا how do you feel now تم کیا feel کر رہے ہو the bearded man replied I feel better میں اچھا مجھے معاف کر دو I came here to kill you میں آیا تھا تمہیں مارنے کے لئے یہاں because you had got my brother killed کیونکہ تم نے میرے بھائی کو مارا تھا I became your bitter enemy out of a grief میں تمہارا ایک کھٹا دشمن تھا I was hiding and waiting for your return میں چھپا وا تھا اور انتظار کر رہا تھا تمہارے واپس ہونے کا as you did not written and جب تم واپس نہیں آئے I came out of my hiding place to میں اپنی چھپی بھی جہا سے نکلا your servant saw me تمہارے نوکر نے مجھے دیکھ لیا تھا and he recognized me اور تلاش کر لیا they bounded می سیڈیس لی انہیں نے مجھے زخمی کر دیا برے طریقے سے but I escaped لیکن میں ٹھیک ہو گیا had you not carried for me اگر تم مجھے اٹھاتے نہیں I would have been died میں مر جاتا I thank you میں تمہارا شکر گزار وں now count me as one of your most faithful servant اب مجھے شامل کر لو اپنے بہت رحم دل نوکروں میں سے saying this he saluted the king and left اور اس نے ایک salute بھارا بادشاہ کو اور چلا جا when the bearded man had departed the king again asked the sent for the answer جیسے داروال آدمی آن سے گیا بادشاہ صاحب نے بزرک سوال ٹھوک دی the sent replied مزرک نے رپلائے دیا you have already been answer تمہارے پاس ان ساری چیزوں کے answer ہیں the most important time was when you wanted to help me بہت important وقت وہ تا جب تم چاہ رہتے میری help کلنا the most important work was the digging of the ground سب سے جا دی important کام چا تھا ground کا گھڑا کھوڑنا ہے and i was the most important person for you اس وقت میں تمہارے لئے بہت important person تھا had it not been so اور کچھ نہیں you would have returned and been killed you would have تم چاہتے تے return واپس کرنا and been killed مار the second time دوسری دفعہ the most important person was the bearded man دوسری دفعہ ہمارے لئے تمہارے لئے باستہ کے لئے most important بندہ کون تھا bearded man and the most important word was the gracing his bound اس کی چوٹ کی مرم پٹی کرنا اس وقت بہت important کام تھا and it not been so you would not have one a faithful servant اگر تم یہ سب نہیں کرتے تو تم ہمارا was faithful servant نہیں ہوتا you are very fortunate تم بہت کسمت والے ہوں so this is the moral of the lesson یہ moral ہے اسی chapter کے the most important time for doing anything in the present یہ بہت زیادہ important time ہے کوئی بھی کام کرنے کے لئے وہ present وقت ہے مطلب ایسی time جو ہم کام کرنے کام کیا ہے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں جو ہمارے at the time ہو رہے ہیں and the most important person is the one who we are with at the moment most important person جو آپ کے ساتھ اس وقت پیٹھا ہے یہی ہے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ذہن کہتا ہے کہ نہیں دوسری کام کریں یہ بات غلط جو آپ نے سمجھا ہے پورا لیکچر اور مجھے خوشی ہوگی